موسیقی ناظرین پشاور سے آپ کو اہم خبر دیں گے پاکستان پیپل پارٹی پارلیمنٹیرین کے صوبائی رہنما سلمان اور اغزائی نے ہمارے نمائندے کو اہم انٹرویو دیا ہے آئیے جانتے ہیں سلمان اور اغزائی اپنی اس گفتگو میں کیا کہہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم پروگرام میرے متعلق کے ساتھ آپ کا مزبان علی اصد اس وقت آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے ناظرین ہمارے ساتھ آج پروگرام میں شمولیت کر رہے ہیں پاکستان پیپل پارٹی پارلیمنٹیرین کے صوبائی رہنما پی کے اٹھتر سے یہ کینڈیڈیٹ بھی رہ چکی ہیں جن کا نام ہے سلمان خان اور اغزائی آئیے ان کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم السلام سلمان خان اور اغزائی آپ کا پورا نام ہے میں چاہوں گا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کوئی نک نیم بھی ہے کوئی گھر میں جو نام استعمال ہوتا ہو یہ نام تو گھر میں سلمانی سب کہتے ہیں اور پولیٹیکلی اس میں سلمان اور اغزائی سے پہچانا جاتا ہے کہ بچپن کہاں گزرا آپ نے تعلیم و تربیت کہاں سے حاصل کیا یہاں سے ہم اپنے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں آپ بتائیں میری پیدائیس پیشاور سیٹی ہے اور بانہ ماری ہم میرے جو پردادہ تھے تقریباً ڈیٹھ سو سال پہلے ہم بانہ ماری آئے بسیکلی ہم اور اغزائی ہیں تیرا سے ہم تعلق رکھتے ہیں اور تیرا میں ہم فیروس خیل ہیں تو بردادہ جب انڈیا میری جو دادی تھی وہ انڈین تھی کلکتہ سالنپور سے تھی اور دادہ جو تے وہ تیرا کے تھی تو بردادہ پہلے ادھر پیشاور میں مائیگریٹ کر کے آئے تھے تو تقریباً ڈیٹھ سو سال سے ہم بانہ ماری میں ہیں تعلیم میری میں نے خیبر گرامر سکول سے میٹرک کیا ایڈورڈ کالیج سے میں نے ایف اے کیا سیٹی اونیورسٹی سے بی بی آنرز کیا پیشاور انیورسٹی سے ایم ایم اے کی آئے آر میں اور پولیٹکس جو ہے تقریباً سیونٹین ایٹین ایئر ہو گئے کہ پولیٹکس میں اور پولیٹیکلی اس طرح ہے کہ تقریباً ہم بائی برد ہم پیپل پارٹی سے تعلق رکھ دے میرے والد صاحب اور چاچا وغیرہ پھر اس ٹائم آفتاب خان شہرپاو صوبائی صدر تے تو ان کی کچھ کمزوریاں تھی اس وجہ سے پھر ہمارے بزرگ ناراض ہو گئے پھر ہم حوامی نیشنل پارٹی میں شمولیت اختیار کی میں حوامی نیشنل پارٹی میں سیٹی نیف صدر رہ چکا ہوں اور بشیر بلور پی کے تین اس ٹائم حلقہ تھا اس کا میں ایڈوائزر بھی تھا اور پھر تقریباً دو آزار نو میں کچھ اختلافات آئے بشیر خان کے ساتھ اللہ انہیں بخشے تو پھر پاکستان پیپل پارٹی میں دوبارہ اپنی پرانی پارٹی میں ہم نے شمولیت اختیار کی صحیح ہے اچھا آپ نے چونکہ دو پارٹیوں میں آپ لوگ رہے ہیں تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ان دونوں پارٹیوں کے نظریات کافی مختلف ہیں تو ان میں آپ لوگوں نے کس طرح سبق گزارا اور آپ کے خیال میں موجودہ پارٹی ہی بہتر ہے یا اس سے پہلے جس پارٹی میں آپ نے کچھ عرصہ گزارا ان دونوں میں سے آپ کیا سمجھتے ہیں ذاتی طور پر آپ کی رہے کیا کون سی پارٹی بہتر ہے اصل میں بائی برد تو میں پیپل پارٹی سے ہی تعلق رکھتا ہوں ترمیان میں پھر این پی میں گئے این پی میں پارٹی تو پیپل پارٹی مجھے بچپن سے پسند تھی کیونکہ اگر میں این پی میں بھی تھا تو ظلفکار علی برٹو میرے آڈیل تھے بہچہ خان صاحب ان کا فلسفہ بہت پسند تھا تو دونوں پارٹیوں کے ساتھ لگا ہوتا مگر زیادہ لگاؤ پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ ہی رہا اور کافی سٹڈی کیا ظلفکار علی برٹو صاحب کو پھر بی بی اس سے زیادہ لگاؤ بی بی کے ساتھ رہا تو شوق تھا کہ اگر این پی سے کہیں جاؤں گا بھی تو پاکستان پیپل پارٹی میں ہوں گا اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی ایک انٹرنیشنل پارٹی ہے اور بہت اچھے موقع پاکستان پیپل پارٹی میں ورکر کو جیالو کو ملتے ہیں ایگنور نہیں کیا جاتا جہاں کہ این پی میں ایک ایسا نظام تا ہے کہ اس میں آپ وارڈ سے اوپر نہیں آ سکتے وارڈ صدارت یا وارڈ نازیمی مگر پاکستان پیپل پارٹی ایسی پارٹی ہے کہ میرے کم ٹائم میں اللہ کے فضل کرم سے میں پی کے اٹھتر کا امیدوار سیلیکٹ ہوا اس سے پہلے میں نے دوہزار پندرہ میں الیکشن کیا ڈسٹک کا جس میں واقعہ آ گیا تھا تو جو نظریہ تھا وہ بٹو صاحب کہی تھا کہ شوق تھا کہ واپس اپنی پارٹی میں جائیں اچھا تھوڑا سرسری طور پہ اگر آپ پاکستان پیپل پارٹی کے منشور کے مطلق آج موقع ہے اگر بتا دے تاکہ عوام جو ہیں جان سکیں کہ پاکستان پیپل پارٹی جو ہے اس کا منشور کیا ہے یہ تو آپ نے ایسا سوال کیے جبکہ یہ سب کو علم بھی ہے اس بارے میں کہ پاکستان پیپل پارٹی واحد ایسی پارٹی ہے جو بٹو صاحب کے وقت سے اور انشاءاللہ چیئرمین صاحب بلاول بٹو صاحب ابھی ٹائم ہے ان کا جن کی آواز غریب غریب کے لیے آواز ہے جیسے ظلفکار علی بٹو صاحب نے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا اور کافی انہوں نے کافی غریب عوام کے لیے اور خاص کر پاکستان کے لیے ان کی بہت بڑی خدمات ہیں منشور کے حوالے سے وہی منشور جو بٹو صاحب کا تھا آج تک اسی منشور پہ بھی آج تک بھی کام ہو رہا ہے چاہے وہ بین ازیر بی بی تھی شہید رانی چاہے چیئرمین صاحب بلال بٹو ہیں تو منشور میں نہ کوئی چینجز آئی ہے اور نہ چینجز آئی گی کیونکہ وہی غریب عوام کی آواز چل رہی ہے اسی غریب عوام کے ساتھ پیپل پارٹی کا پیار بھی ہے اور اصل میں جو خدمات بٹو صاحب کی ہے منشور کے علاوہ جیسے ہمیں چناختی نائی سی کا ایک ہمیں وہ دیا پاسپورٹ دیا کادیانوں کے خلاف بہت بڑا سٹیپ اٹھایا اس کے علاوہ آئین جو نائنٹین سیونٹی تری کا آئین ہے وہ ہمیں دیا جو آج تک آپ نے کافی پارلیمنٹ میں کافی سپیچ سنی ہوگی نواز شریف صاحب کی یا اسفندیار والی کی عمران صاحب نے بھی کافی ٹائم بٹو صاحب کی تعریف کی ہے تو پیپل پارٹی ایسی پارٹی ہے جو لوگ سوچتے ہیں کہ شاید یہ ختم ہو جائے تو جب ذلفقار علی بٹو صاحب شہید ہوئے کافی ایسے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ پیپل پارٹی ختم ہوگی بی بی آئی پھر بی بی شہید ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ پیپل پارٹی ختم پیپل پارٹی ایسی پارٹی ہے ختم ہونے والی نہیں اچھا تھوڑا سا مکس اپ کروں گا تاکہ یہ تسلسل سیاست کا انہار ہے تھوڑا سا ماحول کو چینج کرنے کے لیے میں آپ کے کچھ ذاتیات آپ کے ذاتی زمین سے تعلق کچھ questions کروں گا تو میں چاہوں گا آپ بتائیں کہ آپ کی ایک ہی شادی ہے یا اس سے زیادہ ہے شادی تو ایک ہی ہے ماشاءاللہ چار میرے بچے میرے ایک بیٹی ہے اور تین بیٹے ہیں شادی آپ نے کپ کی ہے شادی میرے دو آزار چار دسمبر میں شادی ہوئی تھی گھر میں آپ ٹائم مکمل دیتے ہیں نہیں گھر میں آپ کی کچھ ناراضگی رہتی ہے نہیں ناراضگی تو نہیں رہتی ہم جائنٹ فیملی ہیں ماشاءاللہ میرے چاچا اور میرے بھائی ہم سات بھائی ہیں ماشاءاللہ تو ہم جائنٹ فیملی تو جائنٹ فیملی میں یہ محسوس نہیں گھتے کوئی شکایت نہیں ماشاءاللہ ہم تقریبا والد صاحب بار ایک یا دو کچھ آپ تذکرہ کر رہے بلکل میرے آئیل فیکٹری ہے ناروک پیٹرولیم کے نام سے نائنٹ سیون میں والد صاحب نے بنائی تھی ابھی تک ہے چل رہی ہے اس کے ساتھ میرے گاڑیوں کا شوروم ہے تو اللہ کا شکر ہے کام چل جگہ سیاست پولیٹکس تو کیا کہتے میری ہوبی بھی جراسی میں جو نہیں ہٹ سکتے چاہے دن میں اگر ایک گھنٹہ بھی ہو تو میں دیتا ہوں اپنے پولیٹکس کو جیسے آج میں سرحد انیورسٹی کے ساتھ پیس ایف کا کیمپ لگا تھا پھر بڑوں کے ساتھ جتنے میرے لیڈرز ہیں بڑے ان کے ساتھ میری کنورزیجن ہوتی رہتی ہے تو پولیٹکس تو میں جیسے بھی پولیٹکس نہیں چور سکتا آپ کے خون میں رچ بز بلکل اس طرح ہے تو پولیٹکس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ عوام میں اپنے آپ کو مقبول رکھنا عوام کی شدمت کرنا کام کاج کرنا تو آپ کس طرح سے میلیج کرتے ہیں لوگوں کو کس طرح سے ان کی دہلیز تک یا آپ کے پاس آتے ہیں ان کے کام کاج کرنا ان کی خدمت کرنا یہ سلسلہ کس طرح سے آپ چلا ہے ماشاءاللہ ہمارا پشاور کلچر ہے پتان آپ کو پتا ہے ہمارا ہجرا ہے صبح صبح ٹائم یا اب تو کاروباری توڑا بیزی ہو گئی ہوں تو شام کے بعد میں گیارہ بارہ بجے تک اجرے میں ہی ہوتا ہوں اور مسئلے تو علاقے کے یہ شروع سے ابو کے بابا کے وقت سے دادا کے وقت سے میرے والد صاحب کا نام آجی محمد ابراہیم اور سیاست بھی ان سے سیکھی کیونکہ لوگ پشاور میں لوگ کینگ میکر انہیں کہتے ہیں کیونکہ وہ پہلے ادھر ہی پالٹکس کو سپورٹ کرتے تھے خود کبھی کوئی کینڈیڈیڈ یا کوئی الیکشن نہیں لڑا اور اجرہ سسٹم میں ہمارا تو اجرہ سسٹم میں ڈیلی مسائل لوگوں کے آتے ہیں کچیری جو آپ نے کیا ہو میں چاہوں گا کہ وہ آج ہمارے کیمرے کے سامنے بیان ماشاء جی میں نے این پی کے ٹائم میں بھی کافی کام کیا کافی ایسے گرانوں کو میں نے باگ دور سے نوکریہ دی ہے میں انفرسٹرکچر پہ بہت زیادہ کام کی کیونکہ ہمارا یہ علاقہ ہے اسے گاؤں ٹائپ بھی کہا جاتا ہے بانہ ماری کو اور شہر بھی کہا جاتا ہے تو ادھر جتنے یہ سٹریٹ جتنا انفرسٹرکچر تھا روڈ گلیاں میں نے بہت کام کی ہے بشیر بلور سے بہت کام میں لیا تھا پھر زیر علی شاہ صاحب سے میں نے بہت قائم لیا میں نے ٹرانس فارمر کافی لگ میں کافی گروہ کو نوکری دی ہیلت میں دی میں بلدی میں دی میں تو جتنا مجھ سے ہو سکتے تو اللہ کے فضل و کرم سے میں نے کیا سب سے جس بات پہ میں فخر محسوس کرتا ہوں میں نے کافی راضی نامے لوگوں کی کی چاہتا ہوں کہ کسی گھر میں کوئی ایسی بات دشمنی کوئی ایسا مسئلہ نہ رہے تو کوشش یہی ہے کہ علاقے میں ایسے کام کروں کہ پہچان تو اللہ کے فضل و کرم سے میری اللہ رب عزت نے بنائی ہے پشاور کے لیول سے صوبے کے لیول سے بھی یہ اللہ کا بہت کرم میں مگر اپنے علاقے بانا ماری کو خاص کر فوکس دیتا ہوں اچھا ایک مشکل سوال چونکہ آپ پڑے لکھیں اس لئے میں چاہوں گا میں آپ سے پوچھیں چاہوں گا کہ آپ کا تعلق جس پارٹی سے یہ بائیں بازو کی ہے اس کی وجہ کیا ہے اصل میں ہماری پارٹی کتنی ہماری لیڈرشپ رہی ہے وہ اسی وجہ سے رہی ہے جو دائیں بائیں کی آپ بات کر رہے ہیں بات ذرا خطرناک ہے مگر جو لیڈرشپ ہے جب آپ عوام کی آواز اٹھاتے ہیں تو پھر یہ بائیں دائیں کی بات ضرور آئی گی جب آپ اپنا سوچیں گے اپنے بارے میں سوچیں گے تو پھر دائیں بائیں کی بات نہیں آئی گی تو اسی لیے کہتے ہیں جو ہماری پارٹی ہے شہیدوں کی پارٹی ہے یعنی آپ دیکھ آپ کو علم ہوگا صلیفکار علی بٹو صاحب شہید ہوئے ان کے بیٹے شہید ہوئے اتنی قربانیاں کسی پولیٹیکل پارٹی نے پاکستان میں نہیں دی ہوگی ابھی ریسرلی میں آپ کو ایک اگزامپل دیتا ہوں نواز شریف صاحب چلے گئے مگر ہمارے زرداری صاحب ابھی تک وہ نہ صحت ہیلتھ پہ بیل لینے چاہتے نہ کوئی ایسی پلی لینے چاہتے وہ کہتے نہیں یہ مجھ سے معافی مانگے انہوں نے غلطی کی مجھ سے معافی مانگے وجہ کیا ہے وجہ یہی ہے دائم وائے بازو کی اچھا میں چاہوں گا کہ آپ ذرا سا اس طرح بھی روشنی ڈالنے کے جو پچھلا الیکشن تھا اس میں پاکستان پپلس پارٹی کو توقعات کے بریکس شکست ہوئی گو کہ آپ لوگ کا الیکشن پر اطراز ہے وہ اپنی جگہ پر لیکن ہم الیکشن کے نتیجے پر بات کر رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ کی پارٹی کے جو لیڈران ہیں ان کی کوئی کمزوری تھی پارٹی پالیسی میں کوئی کمزوری تھی کیا خاص مجھوہات ہیں جس کی وجہ سے آپ کی پارٹی کو صوبوں میں بھی اور وفات میں بھی سندھ سے ہٹ شکست ہوئی ہے اس طرح علی بھائی کہ پالیسی پاکستان پیپل پارٹی کی اچھی ہے اچھی رہی گی انشاءاللہ پالیسی پہ یہ جو نقصان ہوا یہ پالیسی پہ نہیں ہوا آپ کے پچھلے سوال پہ آجاتا ہوں دائم بھائی بازو ادھر سے کافی پروبلمز ہوئی اس الیکشن میں یا جو دوہزار تیرہ کا الیکشن تھا یا دوہزار اٹارہ کا الیکشن تھا تو یہ جیسے بی بی فرماتی تھی کہ ہار جیت دونوں کے لیے تیار رہنا ہے مگر اس بار جو ہوا دوہزار اٹارہ میں وہ تو پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ کیسا الیکشن ہوا ہے زبردستی پولنگ ایجنٹ کو کمروں سے نکالا گیا ہے زبردستی بک سے اٹھائے گئے یعنی ایک مسلط الیکشن ہوا تو جب ایک مسلط الیکشن ہو اور زبردستی الیکشن ہو تو ریزلٹ تو پھر ون سائی آئے گا تو اس پہ ابھی بھی ہماری پارٹی کافی اعتراض اس پہ کر رہی ہے جو دو آزار آٹھار الیکشن تھے اس پہ ہی اعتراض ہو رہے کہ جو میرے سامنے ہوا ہے ہمارے پولنگ سٹیشن میں ہوا ہے میرا میری دیو ٹی پی کے اٹھتر کیونکہ پھر ہمارا الائنس ہو گیا تھا تو سارا یہاں تک اور ایک سیلیکٹڈ پرائم منیسٹر آ گیا الیکٹڈ ہوتا تو آج یہ سیچوئیشن نہیں ہوتی تو پھر بھی میں ایک سوال کروں گا جب آپ لوگوں نے دیکھا کہ بگ سے اٹھا دیئے گئے اور اس طرح کے الیکشن میں مسائل کھڑے کر دیئے گئے تو آپ لوگوں نے عدالتوں کا رخ کیوں نہیں کیا اصل میں جب ہم شکایت دیتے ہیں پارٹی کو نا تو ہم پھر جواب پارٹی کے لیڈرشپ انتظار کرتے ہیں لیڈرشپ نے اس ٹائم یہ کہ کہ یہ مسئلہ زیادہ اوپن نہ ہو جائے یا کسی اور تضاد کیونکہ ہمارا پشاور کا الیکشن بہت خطرنا کلیکشن ہوتا ہے آپ کو علم بھی ہو گا شکایت ہم نے میں ذاتی شکایت ڈی سی کو دی ہیں میں نے الیکشن کمیشن کو شکایت دی ہیں اس کے بعد دم کیانی شروع ہوئی وہ ہی درامے تو یہ تو صرف ایک عام ورکر کے ساتھ ہوا ہے تو ایسے کافی لوگ ہیں جنہوں نے شکایت کی کوشش کی جس کے دقریب ان دوتی ماہ بعد پھر ایسی کولیں آتی تھی کہ پھر آپ کو آگے نہیں بتا سکتے ہم چلیں ہم تھوڑا سا چینج کرتے ہیں آج کل ٹماتروں کا ریٹ بڑا ماشاء اللہ اور کافی بڑھ گئے ہو اور پانچ روپے مٹر کا ریٹ نظر آ رہے مگر ہم تو عوامی لوگ ہیں عوامی پارٹی ہم ہمیں تو سب علم ہے کہ ٹماتر کیا چل رہے اور آلو کیا چل رہے مٹر کیا چل رہے بارال یہ ابھی آپ یقین کریں گے میں بھی گاڑی میں آ رہا تھا تو ڈریور سے یہی بات ہو رہی تھی یعنی جو غریب طبقہ ہے تکلیف وہیں پہنچ رہی ہے غریب طبقے کو وہ پوچھتا رہتا ہے کہ ٹرماتر دیکھئے کیا ہو گا جو پالیسیز پاکستان پیپل پارٹی کی رہی پانچ سال میں ایک گروت کو ایک لیول پہ لانا سوپلائی ڈیمانڈ پانچ سال میں جو انہوں نے چھ مہینوں میں کی ہے وہ پاکستان پیپل پارٹی بہت سوچ سمجھ کہ وہ پانچ سال میں وہ چیز لاتی تھی اور اگر یہ پی ٹی آئی والے یا جو حکومت پہ ہیں یہ اگر سوچ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا پاکستان میں جو چیز ایک بار مہنگی ہو گئی وہ واپس اس لیول پہ نہیں آنا مطلب آپ کہتے ہیں کہ جو معیشت ہے اس کے ذمہ داران موجود حکومت ہے اس معیشت کو اگر آپ کی پارٹی ہوتی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ سمبھال نہیں تھی بالکل سمبھال تھی ایک جمہوری پارٹی ہے اور آپ پہلے کا انٹرنیشنل پارٹی ہے پالیسی پہ سمجھتے ہیں مہشیت پہ سمجھتے ہیں اور کافی ٹائم زلفکار علی بھٹو نے ایسی تربیت دی ہے ورکر کو کہ وہ معیشت کیا کہ ملک کو سمبھالنے کی طاقت رکھتے ہیں اور آج کل جو آپ ذاتی طور پر آپ کا ماتو آپ کیا ارادی ہے مستقبل میں کہ آپ کس مقام تک پہنچنا چاہتے ہیں سیاست میں جو آپ نے پہلا سوال کی پارٹی کے حوالے سے تو میں نے آپ کو کہ پاکستان پیپل پارٹی ایسی پارٹی ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ بندہ لینڈلورڈ ہے تو یہی سینیٹر بنے گا یہی ایم پی اے بنے گا ایم این اے بنے گا واحد ایسی پارٹی آپ نے ریسنٹ سینیٹ الیکشن دیکھے کس جیالوں کو ٹکر دیے گئے بیرامان خان تنگی ایک جیالہ ایک چار صدا کا عام ورکر پیپل پارٹی نے سینیٹر بنا دیا کراچی میں آپ نے دیکھا اقلیتی میں سینیٹر بنا دیا انشاءاللہ میرا تو پاکستان پیپل پارٹی اور اپنی لیڈرشپ سے کافی توقع ہوگی تو انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں تو پکی اٹتر انشاءاللہ الیکشن لڑوں گا میں اور پارٹی کے لیے ان کا فیصلہ بھی منظور ہے کے لیگل اور اللیگل گر کون سے ہیں اللیگل تو خیر لیگل کافی گر ہے آپ جب عوام میں مقبولیت لے لیتے ہیں تو الیکشن لڑنا آسان ہو جاتے آپ اگر عوام کو کچھ ڈیلیور کیا ہو پارٹی کے وساطت سے تو الیکشن جیتنا آسان ہے اور آپ کو میں نے پہلے بھی کہے کہ ہمارے پیشاور کا جو الیکشن ہے وہ دینجر ٹائپ ہوتا ہے تو یہ اللیگل معاملے تو ہر پارٹی میں آتے رہتے ہیں مگر اللہ کے فضل سے ہماری لیڈرشپ نے ایسا کچھ نہیں سکھایا کہ آپ اللیگل اس چیز پہ جاؤ ہمیں اللہ کے فضل کرم سے جتنے اگر بٹو صاحب سے لے کے ابھی تک جتنی لیڈرشپ ہے کبھی ورکر کو نہیں کہ اللیگل راستہ اختیار کرو الیکشن لڑنا ہے اپنی حمد پہ لڑنا ہے اپنے حوصلے پہ لڑنا ہے اور پارٹی پہ لڑنا ہے صحیح ناشا لام نے کافی آپ نے جتنی بھی گفتگی کافی سے حاصل آپ نے مدلل جواب دی ہیں میں چاہوں گا کہ آپ جو ہماری یوت ہیں کیونکہ آپ نوجوان ہیں اور ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے آپ جیسے نوجوان کے ساتھ گفتگو کرتے ہو آپ جیسے نوجوان کو ہماری سیاست کا حصہ بننا چاہیے آپ ہی ہمارے ملک کا مستقبل ہے کوئی خاص پیغام جو دینا چاہے ہمارے چینل کی اساتت سے تو آپ دے سکتے ہیں یوت یہی پیغام یوت اصل میں جو لائن ہمارے عمران خان صاحب نے یوت کو دے دی ہے بہت نگیٹیو ہے جس کا ریزلٹ آنے والے وقت میں بہت خطرناک ہمیں اگر تربیت دی ہے یوت کو پارٹی نے تو ایک صحیح راستے کی تربیت دی ہے گالم گلوچ لڑنے کی کبھی پیپل پارٹی نے تربیت نہیں دی تو یوت کو یہی پیغام ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہے چاہے وہ گراؤن لیول ہلکے پہ ہے اپنی پولیٹکس میں اپنی فیملی کو انوالو نہ کرو اپنی پولیٹیکل لڑائی میں اپنے بائی کو انوالو نہ کرو یہ پولیٹکس ہے پولیٹکس کو پولیٹکس رہنے دیں آپ اس میں بائی ولی خراب نہ کرو چاہے ان پی ہے چاہے پی ٹی آئی ہے اپنے محلے میں اپنے دوستی میں اختلافات نہ لیں کیونکہ الیکشن ہوتا ہے چلا جاتا ہے مگر بہت سی تکلیفات بہت سی دشمنیاں بہت سی مسائل چور جاتا ہے تو ریکویسٹ ہے بائیوں سے جتنے ینگ ہے کہ الیکشن کو الیکشن ہی سمجھے اور الیکشن کے بعد وہی دوستی وہی بائی انشاءاللہ میں حاضر اللہ حافظ ناظرین نوجوان جو ہیں ہمارے مستقبل کے مہمار ہیں آج کے ہمارے مہمان سلمان خان اور اگزئی تھے جنہوں نے ہمارے ساتھ اپنا قیمتی وقت گزارا مجھے امید ہے آپ کو ان کی گفتگو سے مزہ آیا ہوگا انشاءاللہ اگلے پرگرام کے ساتھ ایک بار پھر کسی وقت حاضر ہوں گے آج کی لئے اتنا ہی کافی ہے اپنے مزمان علی اسد کو اجارت دیجئے اللہ حافظ